صرف ایک طرفہ بصور ہے بند کیجئے یہ والی گفتگو کے تاجرانے خونے حسین ہیں یہ پیسے لیتے ہیں جو مقلدین ہیں میں ان سے مخاطبوں تم تقلید کرتے ہو پوچھ لو آیت اللہ سیستانی سے آیت اللہ خامنائی سے جا نیاز ہے کرنا حرام ہے حلال ہے جائز ہے شاید بہت سو کو پہلی زفا شریف مثلا معلوم ہو رہا ہے نیاز نظر تیہ کر کے مجلس پڑھنا حرام نہیں ہے وہ پیسہ مقلد ہو تو تقید جن کی کرتے ہیں ان سے پوچھ لو حرام نہیں ہے نیاز نظر تیہ کرنا یہ اور بات ہے پھر کل قیامت میں جناب زہرہ سے کیا توقع ہوئے جب میں کاروبار بنا لوں بی بی کا تو پھر قرم ہوگا دے 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 میں تو لے چکایا لیکن حرام نہیں ہے یہ پیسہ کون سی مزدد ہے جس کے پیش نماز کو آپ تنخانی دیتے ہیں وہ تیہ ہوتی ہے نہیں کون سا مدرسہ ہے جس کے عالم کو آپ تنخانی دی جاتی وہ تیہ ہوتی ہے نہیں نکخان حضرات کو آپ پیسے دیتے ہیں وہ تیہ ہوتے ہیں نہیں بھائی نہیں بھرویوالی باتیں یہ میں نے دوسرا ذاویہ دکھائے دکھا کروں کچھ لوگوں کو تنگ نظری کی باتیں لڑنے جدرنے کی باتیں نہیں کیجئے جو میرے مولا حسین کا ایک ایک شیر مسائب کا مجھے مرسیہ سنا رہا ہے میں اسے کیا دوں گا میں اسے کیا دے سکتا ہوں یہ سید بھائی ان ذاکرین کو کیا دے سکتے ہیں حضرت آیت اللہ خوئی نے شہریار آیت اللہ خوئی عبدالقاسب خوئی شہریار جو ایرانی فارسی زمان کا ایک مرسیہ گوش آئے رہا ہے اس کے ایک کلام کو کہا پورا کلام دے دو ساری زندگی کا در سے خارج کا ثواب دینے کو تیار جو میں نے علماء پڑھائے نا میں اس کا ثواب دینے کو تیار ہوں مجھے اپنا کلام دے دو اس کا ثواب مجھے دے دو نہیں کریں یہ والی باتیں اچھا جو دیتا ہے وہ تو پریشان نہیں ہے جو دیتے نہیں ہیں وہ پریشان سکرہ آبا ٹھیک ہے گفتگو ہونی چاہیے مجھے معلوم ہے کہ کہاں اور بھی مسائل ہیں گفتگو ہونی چاہیے بات ہونی چاہیے لیکن لڑنے سے گڑھ کی باتیں نہیں کریں خدا کے لئے ہم متحمل نہیں ہیں ہم سے ہماری قوم سے زیادہ متحد قوم کوئی نہیں ہے مثال دے دوں یہاں تحریک نفاذ فقہ جعفری اللہ محمد علی شاہ موسوی صاحب کے رمائندے بھی تشریف فرمائے یہاں مجھے نظر آ رہے ہیں اللہ مساجد نقوی کی شخصیت بھی تشریف فرمائے وہاں مجھے آئیسوں والے بھی نظر آ رہے ہیں ایم ڈابلی ام والے بھی بیٹھے ہیں وہاں باواسطہ حسین کے سنگتی بھی بیٹھے ہیں اسے بڑھ کر اور اتحاد کیا ہوگا درِ حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ درِ حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ یہ دوستی کا وسیلہ ہے دشمنی کا نہیں جوڑنے کی بات کیجئے جوڑنے کی بات کیجئے نہ پورا میں ہوں نہ پورے آپ ہیں نہ مکمل میں ہوں نہ مکمل آپ ہیں ہم میں بھی کچھ کامیاں خامیاں ہیں ہر ایک میں خامیاں ہیں جو باکمال حسنیاں ہیں وہ صرف چودہ ہیں لہٰذا عیب نکالنا بند کیے کفتکو کیجئے جو بگاڑ کی باتیں کریں انتے بات کیجئے اس پہ بڑا فرچہ ہوا ہے اس عزداری پہ بڑا فرچہ ہوا ہے اس مکتب پہ بڑا فرچہ ہوا ہے اس مکتب پہ ایک بڑے خرچے کو